اسلام علیکم ناظرین ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان مفتی رزوان ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان انتہائی اہم اور دلچسپ موویز اور ڈراما سیریلز کے بارے میں بتائیں گے جو اسلامی ہیروز پر بنائے گئے کیونکہ ہمارے خیال میں آپ ترکی سے ریلیز کی جانے والی ڈراما سیریل ارتگرل غازی کو دیکھنے کے بعد لازمان ان فلموں یا ڈراموں کی کھوج بھی ہوں گے جو اسلامی ہیروز پر بنائے گئے ہیں تو آئیے ناظرین آج ہم آپ کو ان ٹاپ ٹین موویز کا نام بتائیں گے جو ماضی اور حال میں اسلامی ہیروز کی داستان شجاعت کو اجاگر کرنے کے لیے بنائے گئے تھے قابلے کا در ناظرین یہ وہ شہرہ آفاق موویز یا ڈراما سیریلز ہیں جن میں جہاں عظیم اسلامی روایات اور تہذیب و ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے وہیں پر عظیم مسلمان بادشاہوں اور ندر سپاہ سلاروں کی داستان شجاعت سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے ناظرین اگر آپ ان موویز کو ملاحظہ کریں تو اسلامی ہیروز کی پرخلوص جدو جہود اور لا جواب دلیری آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گی لیکن اس سے پہلے کہ ہم فلموں یا ڈراموں کے نام شمار کریں آپ ہمارے چینل ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ایسی ہی مفید معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نمبر ٹین کینگڈم آف ہیون 2005 میں ریلیز ہونے والی سلیبی جنگوں پر مشتمل ایسی فلم جسے اسلامی دنیا میں شاندار پذیرائی حاصل ہوئی نمبر نائن صلاح الدین ایوبی 2001 میں عربی ڈراما سیریز جو صلاح الدین ایوبی کی سلیبی جنگوں اور فتوحات اور حیرت انگیز جرت و بہادری پر ریلیز کی گئی نمبر ایٹ فاتح 2012 میں ترکی زبان میں ریلیز ہونے والی شہرہ آفاق فلم جو فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح دوم کی لازوال داستان شجاعت اور نایاب جنگی حکمت عملی پر ایک طرح سے خراج تحسین کے طور پر بنائی گئی ہے ناظرین سلطان محمد فاتح کی جنگی چال اور جنگی کارنامک کو مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل پر موجود فاتح سلطان پر بنائی گئی ویڈیو ضرور دیکھیں نمبر سیون لائن آف دی ڈیزرٹ نائنٹین ایٹی ون میں لیبیا سے ریلیز ہونے والی ایک ایسی مووی جو سامراجی طاقتوں کے خلاف ڈٹ جانے والے عظیم مرد مجاہد عمر مختار کی بے مثال جد جہود آزادی پر بنائی گئی تھی عمر مختار نے اٹلی کی جابر افواج کے سامنے ڈٹ کر لیبیا کی آزادی کے لیے موت تک لڑنے کی قسم کھائی تھی اور پھر سہرائی شیر بن کر اٹالین آرمی کے لیے ایک بھیانک خواب بن گیا نمبر سکس آخری چٹان سن نائنٹین ایٹی فائیو میں پاکستان سے ریلیز ہونے والی اردو فلم جس میں شیر خوارزم سلطان جلال الدین خوارزمی کی بے مثل قربانیوں اور چنگیز خان کے خلاف خونی جنگوں کی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے ناظرین سلطان جلال الدین خوارزمی وہ عظیم مجاہد تھا جس نے ساحل سندھ کے مارکے میں چنگیز خان کو موت کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا ہم اپنے چینل پر سلطان جلال الدین خوارزمی کی اسی لازوال داستان کو ساحل سندھ کے مارکے کو بیان کرنے کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو ہماری اپلوڈ کی گئی ویڈیو کو ضرور وزٹ کیجئے 2005 میں ترکی سے ریلیز ہونے والی ایسی سیریل جو مشہور صوفی بزرگ اور ترکی کے عظیم شاعر یونس ایمرے کی علم دوستی اور داستان شجاعت پر فلمائی گئی ہے 2005 میں مصر کے مملوک سلطان رکن الدین بائی برس کے کارناموں پر بنائی جانے والی عرب سیریز جس میں سلطان رکن الدین بائی برس کے مارکہ اہن جالوت میں تاتاریوں پر ضرب ایک کاری لگاتے ہیں اور ان کی کمر توڑنے کو موضوع بنایا گیا ہے ناظرین ہم اپنے چینل ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل پر رکن الدین بائی برس کے حوالے سے دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ مزید معلوم کرنا چاہیں تو ہماری اپلوڈ کی گئی ویڈیوز ضرور وزٹ کیجئے نمبر تھری شاہین 1980 میں پاکستان میں بننے والی ایک ایسی مووی یہ مووی نسیم حجازی کے ناول شاہین پر فلمائی گئی ہے اور اس کا نام ناول کے نام پر ہی رکھا گیا ہے نمبر ٹو صلاح الدین دی وکٹوریس 1963 میں مصر سے بننے والی ایسی مووی جو سلیبی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جذبہ ایمانی اور ولولوں سے بھرپور کامیابیوں پر مشتمل ہے نمبر ون دیلیلرز ترکی سے ریلیز ہونے والی یہ مووی خلافت عثمانی کے عظیم سلطان مراد دوم کی بنائی ہوئی خوفناک آرمی دیلیلر کے کردار پر بنائی گئی ہے ناظرین دیلیلرز ہی وہ فوجی دستہ تھا جو اپنے جسم پر پرندوں کے پر باند کر رکھتا تھا اور اپنے تند و تیز اور توفانی حملوں سے دشمن پر روب اور خوف تاریخ کر دیتا تھا اپنے وقت کے ڈریکولا اور ویلاچیا کے ظالم و جابر حکمران ویلاد سوم کو اسی دستہ کے ایک بھاہمت سپاہی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا عزیز ناظرین اگر آپ دیلیلر کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہوں تو ہم اپنے چینل ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل پر ایک ویڈیو خونخار ڈریکولا کون تھا کے انوان سے اپلوڈ کر چکے ہیں جبکہ انقریب دوسری ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس کا انوان ہوگا دیلیلرز کون تھے ناظرین یہی وہ ٹاپ ٹین موویز کے نام ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ جس کے اندر اسلامی ہیروز کی ولولا انگیز اور ایمانی اور جرت اور بہادری سے بھرپور حکمتیں عملیوں کامیابیوں فتوحات کو اور جرت اور بہادری کی عظیم اور لازوال داستانوں کو موضوع بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان مفتری زبان کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ نگہ پان